تو دوستو آج کے اس مجھے ہمارے پاس ہے یہاں پا آپ دیکھتے ہیں سیون سن فائیو ڈی سی موٹر دوستو اس والے موٹر کو میں دو مہینے پہلے لے کر آیا تھا ڈیوڈ سروے کا مجھے یہ ملا تھا لیکن دوستو یہ والا موٹر ابھی صحیح خراب ہو گیا ہے اس کا سوپ جو ہے وہ جام گیا ہے اب جام کے سے گیا دوستو اس کا جو کولنگ فین ہوتا اس کے اندر موٹر کو تھنڈا رکھنے کے لئے کولنگ فین لگا ہوتا ہے یہ موٹر اس کے سوٹ میٹر سننے لگا ہے جس کے وجہ سے یہ موٹر جام گیا ہے اور اس لئے یہ موٹر چلتا نہیں ہے چاہیے کتنا بھی طاقت میں اس پر لگا لوں یہ گھومنے والا نہیں ہے تو آج کے اس میرے میں آپ کو یہی ٹھیکٹیں دکھانے والا ہوں کہ اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے آپ کے پاس بھی اس طرح کے سیون سن فائیو ڈی سی موٹر ہے یا پھر دوستو اس طرح کا موٹر ہے پانچ سو پچھنڈ موٹر تو آپ رو بھی اس کو ٹھیک کر پاؤ گے بچے دوستو اس کے اندر جو کورنگ فین ہوتا ہے وہ نہیں لگا ہوتا ہے پانچ سو پچھنڈ موٹر ہے سیمپری گائز یہ جو سیون سن فائیو موٹر ہے اسی کے اندر لگا ہوتا ہے کیا یہ موٹر کافی ادھا ہائی سپیڈ ہوتا ہے اس کا ٹارک بھی کافی ادھا ہے جس کے وجہ سے اس کے اندر کورنگ فین لگا ہوتا ہے اس سے لوڈنے کے لئے کافی ادھا پاورفل ہوتا ہے موٹر اس لئے تو آج کس میار ہم اسی موٹر کو ٹھیک کرنا رہے ہیں تو چلے دوستو دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے ویڈیو شاید دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ دیکھتے ہیں تو چلنے تو سبسکر لیجئے تاکہ جب بھی اس سیمپری ویڈیو بنائیں تو آپ تک اس کا نوٹ اپنی پہنچ جائے تو ویڈیو شاید دیکھتے ہیں ویڈا کسی دریجتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ وہی موٹر ہے جو خراب ہو چکا ہے دوستو اس کا جو یہاں پر کوننگ فین لگا ہوا ہے سیمپری موٹر کے اندر یہ والا سیمپلی اس والے جو پلیٹ ہے یہاں پر یہ ٹچ کر رہا ہے آپ لوگ دھیان سکتے ہیں تو آپ کو کلیر دہ رہا ہے یہاں پر تو جس کے وجہ سے یہ والا موٹر اپچر نہیں رہا ہے یہ جام ہو گیا موٹر اس کو میں فین کو اس کے کوننگ فین کو ہی ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد موٹر فائنل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو بینہ کھولے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو چاہیے کتنا بھی طاقت میں لگا لوں گا اس کا سوفٹ نہیں ہلنے والا ہے کیونکہ یہاں پر یہ اس کو جام کر کے رکھا اس کا کوننگ فین اسی وجہ سے یہ موٹر خراب بیسکلی تو یہاں پر اس موٹر کو ہمیں کھولنا پڑے گا تب ہی یہ ٹھیک ہو پائے گا تو کھولنے کے لئے آپ دیکھیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ لگے ہوئے یہاں پر یہاں پر کچھ اس طرح سے تو اس سبھی لوگ کو ہمیں کھول لینا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر اس کو ڈاڑ لی اس کو کچھ اس طرح سے کھولنے کی کوشش کروں گا اور تھوڑا سا گئی اس کے اوپر ہمیں ہو سکتا ہے کہ پیلاس اولاس کا استعمال کرنا پڑے پیسکلس کا استعمال تب ہی یہ کھولے گا ورنہ یہ ٹھیک سے کھولے گا نہیں کچھ اس طرح سے ہمیں کھول لینا ہے اس کو آسانی سے تو دوستو فانلی کافی محنت کے بعد اس کے میں نے پیچھے کے کھول لیا ہے پیچھے سے سائٹ سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اس کا کیپ کو کچھ اس طرح سے تو اس کے بوسکوں میں نکال لینا اس کے اندر سے کاربن روڈ اس کے اندر لگا ہوا تھا اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دوستو پرابلم پتا ہے کہاں پر آتی ہے پرابلم بتاتا ہوں آپ کہاں پر آتی ہے دیکھو پہلے اس کو کھولتے ہیں بڑا ہی طاقت کے ساتھ نکالنا پڑتا ہے آپ لوگ دیسے تو یہاں پر دوستو ابھی یہ موٹر بلکل سے نیا ہے اس کے اندر کچھ کھڑا نہیں ہے اس کا جو فین تھا یہ ہی نکل گیا ہے یہاں پر اس کے کھانچے میں صرف اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ اس لیف اتنا ہی اس کے اندر ڈال دینا ہے بس اتنا ہی کرنا تھا اور یہ فائنلی پھر سے ٹھیک ہو گیا جیسا پہلا تھا اس کو تھوڑا ساف کر دیتا ہے اس پر تھوڑا سا کچھڑا لوابا ہے با تاکہ اس کے اندر چمک رہے گا تبھی اچھے دیکھے گا یہ کچھ تھوڑا سچ کے بوسز پر بھی ساف کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو اس طرح سے دوستو اگر کھول لیا ہے تو آپ لوگ ایک بار پہلی بار کھول لے تو اس کو فکس نہیں کر پاؤ گے تو اس لیے آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کس طرح سے فکس کرنا ہے تبھی فکس کر پاؤ گے ورنہا فکس نہیں کر پاؤ گے سمپل آپ کو اس کے لیے لینا کچھ اس طرح سے پہلے اس کو اس کے اندر ڈالنا نہیں ہے سمپل اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو سمپل اس کے بوسز پر لگا دو سمپل سے اس کے بوسز پر اس کو پہلے اچھے طریقے سے اس طرح سے لگا دینا ہے اس طرح سے اس کے بوسز پر لگا دینا ہے اور اچھے طریقے سے لگانے کے بعد تاکہ یہ اچھا آسانی سے فری موبلی کر پائے اب اس پر تھوڑا سا آپ کو سوپر گروی لگا دینا ہے تاکہ دوستو اس کا جو ہر دم ہر دم یہ پلاسٹی اس کا کوننگ فین نکل لائے یا نہ نکلے تو اس لیے میں تھوڑا سا اس پر فیکو کی لگا دیتا ہوں یہ کیسے فکس ہو جائے گا یہ چھوڑے فکس ہو گیا کافی آسانی سے یہاں پر تو اب کرنا کیا ہے دوستو سمپل اس کو لے لینا ہے اور اس کے پیچے سائیڈ میں جو یہاں پر اس کا پیچے روڈ ہے اس کو پکڑ لینا ہے یہاں مجبوطی سے جتنا طاقت آپ کے سرین میں ہے اتنا لگا دینا ہے تب یہ آسانی سے پکڑ پاؤ گی ورنہ پکڑ میں آئے گا نہیں سہی سے سمپل اس کو اس طرح سے اس کے خانچے کی طرح سے فٹ کرنا ہے اس والے کو جو یہاں پر یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہو یہ والا اور یہ والا اس کے بیچ والا پوائنٹ کو سنٹر میں جا کر مل جانا چاہے تب یہ اچھے طریق سے فکس ہو پائے گا تو اس کو میں کچھ اس طرح سے پکڑنے کے بعد اس کو ڈال دینا ہے اس کے اندر یہاں پر سمپلی ڈالنے کے بعد اس کے تاکہ کاربن برس بھی اچھے طریق سے لگا رہے اور ہاں چاہ سارا بربر بیٹھ جائے یہاں پر کچھ اس طرح سے فکس کر دینا ہے آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کو پرابلوں سب سے در کہاں پر آتی ہے پرابلوں یہی پر آتی ہے کہ اس کا سارا کچھ بیٹھا لیتے ہو لیکن اس کو فکس نہیں کر پا تو جس کے وجہ سے موٹر پورا خراب ہیتا ہے اور آپ کو فیکنا پڑتا ہے دوسرا لانا پڑتا ہے تو اس لئے ہی ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آسانی سے آپ فکس کر پاؤ گے تھوڑا سا یہاں پر یہ تھوڑا سا بیٹھ نے رہا ہے یہاں پر یہ خانچہ کا پرابلوں ہے تو اس کو بھی اپلوگ ٹھیک کر لینا اپنی ساب سے تھوڑا سا ٹھوک دیتے ہیں لگائی کے ساتھ سے تاکہ آسانی فکس لڑے اسکندر اس طرح سے آپ کو بھی ٹھوک لینا ہلکہ ہلکہ اس طرح سے ہم نے فائنل اس کو ٹھوک کر لیا ٹھوک دیا ہے اس کا جو یہاں پر ویل ہے کافی اچھا ٹھوک سے فری روڈ گھوم رہا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے اندر یہ پہلے گھوم نہیں رہا تھا تو یہ اتنا ہی کر رہنا تھا اس کے اندر اٹھی ہو گیا ہے اب اس کو دوبارہ سے جو لوگ ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے اس کو ٹھوک کر لوگ کر دینا ہے اس کو یہاں پر ہلکہ ہلکہ ٹھوک دیں گے اور اس کا کھانچہ جو ہے آسانی سے فٹ ہو جائے گا اپنے جگہ پر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر کافی تیزے دستو یہ چلا ہے موٹر بلکل آسانی سے اس کا جو کولنگ فین ہے یہ بھی چالو ہے جس کی وجہ سے مارا موٹر گرم نہیں ہوگا چاہیتنا دیر ہم اس کو چلائیں گے اور اس پر ہمیں ایک فین لگاتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں یہ فین بہت بڑا ہے تقریباً یہ ڈیرھ فیڈ کا فین ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ بڑا والا پنکھے کہا ہے یہ بھی آرام سے اس کا لوڑ لے گا تو اس پر فکس کرنے کے لئے اس کو ہم یہاں پر سمپل اس کے اندر ایک رسائیکل کا چھچی ہوتا ہے اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر سمپلی یہاں پر اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے نٹ کو کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پر اس کو لگا دیتے ہیں سمپل اس طرح سے بڑے آسانی سے ٹھیکس ہو گیا ہے اس طرح سے دفت میں اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب اس کا ٹریکٹنگ کر دیا ہے جس کے ویسے اس میں ببلنگ بھی تھوڑا نہیں ہے جس کے ویسے کافی لمبے سمیں تک چلے گا اور کافی تیج ہوا دے گا جس کے ویسے فالتو جو انرجی لوگس ہوتی ہے اگر یہی میں اس کے اندر ساکل کا چھچی نالگ آخر ٹائٹلی ٹائٹ کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر ببلنگ ہوتا ہے اس کے ویسے فالتو انرجی لیتا ہے بہت زیادہ مانگنیٹی ٹوٹ ہوتا ہے اس کا کرنٹ تو دوستو اب میں آپ کو اسے والے موٹر کا اسپیٹ دکھاتا ہوں کتنا تیج ہوا دے رہا ہے تو میرے پاس یہاں پر بار مولیٹوائٹی ہے یہ خین لگا دیا آسانی سے آپ دیکھتے ہیں آپ چلاتا ہوں تو یہاں پر آپ دو ہیسے کافی تیجے چل رہا ہے خوابی کافی تیجے دے رہا ہے پردہدہ ہا ہے پردہ ہے ہی سوچ کافی تیجے چلاتا ہوا ہے کافی تیجے چلاتا ہوا ہے دیکھتے ہیں سوچ کافی چلاتا ہوا ہے یہ پردہ ہوا ہے یہ پردہ ہوا ہے میں اپنی ت descendants سے جاتا ہوں آہاں آہاں کافی تیجہ ایک بہت تیجے کافی ملتا ہے